ایک ایک چیز کا خیال رکھو کوئی چیز ضائع نہ ہو مال کی فراوانی جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ذہنی طور پر ہمیں فارق کر رکھا ہے اللہ تعالی نے آج بھی غریب ملکوں میں بے شمار افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ شام تک میں کچھ لے کر آئیں گے کہ نہیں بے شمار افراد ایسے ہیں جو صبح سے شام تک خون پسینے کو ایک کرتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو مہنگا ہی اتنی بڑھ گئی ہے غریب ملکوں میں کہ جتنی ان کی کمائی ہے وہ ان کی بچوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پتہ ہے کہ بیماری کیا ہے پتہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اور پتہ ہے کہ سبب کے درجے میں سو فیصد کامیاب علاج ہے مگر وہ معذور ہو جاتا ہے بچہ بہت کیوں معذور ہو گیا تو باپ کہتا ہے کہ دس ہزار روپی میرے پاس نہیں تھے بیس ہزار روپی میرے پاس نہیں تھے اب ہمارے لیے دس ہزار اور بیس ہزار روپی کیا چیز ہے یہ جو روزانہ بریڈ اور دانے اور بچا ہوا کھانا ہم ڈسمن میں پھینکتے ہیں اگر اسی کی قدر کر کے سالہ نہ اتنے پیسے بچا کر کے اگر اس مد میں خرج کرتے کہ جو غریب آپ آپریشن نہیں کرا سکتے ان پر ہم خرج کریں گے کتنے لوگوں کی زندگیاں درست ہو جائیں گی تو بھئی اس کی خوب قدر کرو مال کی فراوانی جو ہے ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والی صاحب جب ہم بھائیوں کو اور بہنوں کو لے کر کے یہاں آئے پہلے وہ پہنچ چکے تھے ہم لوگ بعد میں آئے اب بچپن تو دائر ہے کہ سویٹ چوکلیٹ اس قسم کی چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے دوسری بچے بھی کھاتے ہیں مگر وہ غربت کا دور تھا اور ہمارے والی صاحب قرض کر کے آئے تھے قرض کر کے یہ مکان خریدہ تھا تو دیکھو مال کی فراوانی نہیں تھی تو مال کی فراوانی نہیں تھی تو یہ اس وقت جو گھروں کے اندر ڈیکوریشن اور یہ اور وہ احتمام دیکھتے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھا نائنٹین سیونٹیز میں نائنٹین سیونٹیز میں آپ گھروں میں جائے تو کارپٹ کیسے ہوتی تھی کارپٹ ٹکڑوں میں ہوتی تھی اور اس وقت یہ نورمل تھا کسی کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ باکورٹ ہے دس پندرہ بیس پچیس الگ الگ ٹکڑے مل گئے اسے ملا کر کے کارپٹ بشا دی یہ کرٹن جو ہے اس کے لئے کوئی مقصود دکانیں نہیں ہوتی تھی کہ وہیں سے خریدا جائے کپڑا خریدا اور کپڑا خرید کر کے اسی کا کرٹن خود ہی کسی سے سلوا کر گئے استعمال کر لیا یہ دور تھا فراوانی نہیں تھی تو سوچتے تھے کہ بھئی کرز بھی ادا کرنا ہے بچوں کے پیٹ بھی پالنا ہے تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم یہ چانوٹ سکول میں جاتے تھے تو ہمارے اببا روزانہ دو پینس دیتے تھے اس وقت جو ہے وہ کرسپ دو پینس کی ملتی تھی تو اس حساب سے دیتے تھے ہم روزانہ دو پینس ملتی تھی اور یہ چوکلیٹ جو ہیں جو آج بڑی فراوانی سے گھروں میں ملتی ہیں یہ سنیکز ہے اور ماز ہے اور یہ باؤنٹی یہ سب جو چوکلیٹ بچے کھاتے ہیں تو وہ اس زمانے میں دو پینس کے بجائے تین پینس کی ہوگی چار پینس کی ہوگی پانچ پینس کی ہوگی دو پینس ملتی تھی تو وہ کرسپ بیچتا تھا دیڑ پینی میں تو اببہ سے دو پینی ملتی تھی اس لیے کہ اببہ وہ کرسپ خریدنے کے لیے دیتے تھے تو ہم لوگ جو ہیں وہ دیڑ پینی میں خریدتے تھے اور آدھی پینی بچاتے تھے دیڑ پینی میں خریدتے تھے آدھی پینی بچائی اور آدھی پینی بچا 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 کر کہ جب پانچ پینی ہو جاتی تھی ایک چوکلیٹ کھا لیتے تھے تو دیکھو آدھی آدھی پینی کی قدر تھی کیوں بہت مال کی فراوانی نہیں تھی تو جس طرح مال کی تنگی کے وقت پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح حفاظت کرو کب جب مال کی فراوانی ہو اور جب بچت زیادہ ہوگی اسے خرج کرو پوری دنیا میں بہت قریب لوگ ہیں حج فاروق صاحب رحیم اللہ تعالی جب حرمین شریفین تشریف لے جائے کرتے تھے تو حرمین شریفین میں روٹی کی بہت فراوانی ہے مفت میں روٹیاں ملتی ہیں ریسٹورنٹ میں آپ چلے گئے تو سالن کے ساتھ دو تین بڑی روٹی ڈال دیتے ہیں اور عموماً وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ روٹیاں جب بچتی ہیں تو لوگ بھینک دیتے ہیں تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ اس طرح کی روزانہ کی جو روٹیاں بچ جاتی تھی اسے خوشک کرا لیتے تھے دھوب میں اور خوشک کرا کر ایک ہفتے دو ہفتے جتنا بھی قیام ہوتا تھا اس کو پھر خوشک ہو جانے کے بعد اس لیے کہ خوشک ہو جانے کے بعد اس کے بگڑنے کے امکانات نہیں رہتے تو خوشک کرا لیتے ہیں اور جب واپس یہاں سے پاکستان جاتی تھی اپنے ساتھ لے جاتے تھی اس لیے کہ یہاں تو اس کا کوئی استعمال نہیں ہے آدھی جو روٹی بچ گئی اب اس کو کیا کریں اس لیے کہ آئندہ کل کی تو دوسری تازہ آئے گی اسے لے جاتے تھے اور لے جا کر کے اس کا استعمال پاکستان میں فرماتے تھے سرید بنوا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے مگر اسے پھینکتے نہیں تھے اب یہ کتنا مشکل کام ہے اس لیے کہ جو شخص ایک دو ہفتے تک وہاں قیام کرے گا تو ایک کلو دو کلو تین کلو کی تو اس کی روٹیاں ہو جائے گی اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ واپس ہی میں ہیرز ہم لوگوں کی اتنی ہے کہ یہ خریدہ وہ خریدہ فنا خریدہ تو ہماری اہم اہم چیزیں بھی وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں وہ دوسری چیزوں کو لانے کے لیے مگر نہیں حضرت لے جاتے تھے روٹی اور حضرت سے میں نے خود سنا بڑی محبت سے فرماتے تھے کہ بھائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکرم الخبز اکرم الخبز روٹی کا اکرام کرو روٹی کا اکرام کرو آٹے کا اکرام کرو اکرم الخبز تو بھائی اس پر اس حدیث پر اس طریقے سے عمل بھی ہو جاتا ہے اور پھر جس روٹی کو ہرمین شریفین کی ہوا لگی ہوئی ہو وہ سکھر میں کتنی مزیدار ہوگی یہ خیال فرماتے تھے اور اس حدیث پر اتنا عمل تھا کہ اگر روٹی کے اوپر کسی نے سالن رکھ کر کسی کو دینا چاہا تو حضرت فورا نقیر فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کا یہ رشاد ہے اکرم الخبز کہ روٹی کا اکرام کرو لہذا روٹی کے اوپر کوئی جیس نہیں ہونی چاہیے سالن روٹی پر رکھ دیا آپ نے یہ اکرم الخبز کے خلاف ان حضرات کے دلوں میں قدر کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات پر عمل کرنے میں اس لئے بھائی خب قدر کرو اس کے بہت زیادہ قدر کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفی کا تعفیٰ ہوئے selected شکریہ موسیقی